دوستو گرابی ریان پراغ اور روحیت شرمہ کو پہتر کھلاری ماتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک ٹارگٹ ماتر دوستو لائکس کا ہے تو لائک کرنا نہ بولیں دوستو پانچ رن دے کر تین وکٹ لے کر بھارت کو میٹ جتانے والے ریان پراغ نے جیت کے بعد بڑا خلاصہ کیا ہے اور اپنے بیان میں جو کچھ انہوں نے سور کمار یادو اور دھونی پر کہانا اور روحیت شرمہ پر بھی وہ سنکر شاید آپ اس کھلاری کو سلام کر جائیں گے آج یا کھرکار ریان پراغ نے بھاوک ہو کر ان دگجوں پر کیا کچھ کہا ان کے چوکانے والے بیان کا ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ریان پراغ رنکو سنگھ اور پانڈیا میں سب سے بہتر کھلاری کون ہے لیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ٹی ٹی ٹوینٹی وشکف جیتنے والی بھائرتی کرکٹی میں یہاں جھ پھر سے نیلی جرسی میں شلنکہ کے سامنے ان کی سرزمین پر نظر آئی اور کچھ ایسا پردشن ایسا کمال کر گئی کہ دوستو روحیت اور کوہلی ساتھی ساتھ جڑے جا جیسے کھلاڑیوں کی کمی نہیں کھلی اس میچ میں پہلے بلے بازی ملی تو دوستو ٹاپ آرڈر و میڈل آرڈر کے چار کھلاڑی ہی کافی تھے شبمن گل اسسوی جیسوال سور کمار یادف اور رشہ پانت سب کی پانیاں اتنی توفانی اتنی زیادہ ارد شدہ کیے تھی کہ سکور دوستو کے پار کب میں کب پہنچ گیا پتہ ہی نہیں جڑا جیسوال کے چالیس گل کے چونتیس سور کمار یادف کے اٹھاون اور پانت کے انانچاس رن ٹیم کو دوستو تیرہ تک لے گئے تھے اور دوستو جوڈا کا ٹارگٹ دوستو ویسے ہی بہت مشکل ہوتا ہے یہ چیز کرنا لیکن پھر بھی پتم نسنکا کے انتر رن اور باگی کھلاڑیوں کی بھی کچھ اچھی خاصی پاریوں کے دم پر شلنکا کی ٹیم نے اپنا سالیڈ کمباک کر لیا تھا اور دوستو کہنے کو تیس گیندوں میں پچپن رن چاہیے تھے انتیم اوور شروع ہونے والے تھے لیکن تبھی ریان پراغ کے گھات سے کچھ ایسی جادوی گیندیں نکل گئیں جس پر بڑے سے بڑے کھلاڑی نستے نابوت ہو گئے دوستو ستریم اوور کی بات ہے ریان پراغ کے اوور میں سب سے پہلے تو شنانکہ آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ کھلاڑی زیرو پر انوٹ ہوتا ہے کہ اس اوور کے چوتھی گیند پر وہ منڈس کا بھی وکٹ لیتے ہیں اور جب انتیم اوور میں پراغ کو دیا جاتا ہے تو وہ تکشان اور مدشنکہ کو ایک اور شونے پر کلین بولڈ کرتے ہیں اور اس طریقے سے دوستو ان کے نام پانچ رن پر تین وکٹ درج ہوتے ہیں دوستو ریان پراغ کی یہی پرفارمنس بھارتی کرگٹیم کی جیت میں سب سے اہم یوگدان بھی دیتی ہے اس کے بعد بھارت تو میں جیتا ہی ہے لیکن ریان پراغ بہت بڑا بیان دے جاتے ہیں سوریہ اور روحی شرمہ پر آپ کو بتا دوستو کو جیت کے بعد ریان نے خلاصہ کرتے ہوئے کہ ٹی ٹوینٹی والڈ کپ کے بعد جب نئی ٹیم میں چین ہوا موقع ملا تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے سوریہ بھائی کا شکریہ دکھر کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یوہ کھلاریوں کا چین کرنے میں کوتم بھائی کے ساتھ سب زیادہ وقت انہوں نے ہی ویعتید کیا بھارتی کرگٹیم میں موقع ملنا جرسی پہن کر کھیلنا اس سے بہتر اور اس سے بڑی بات اور کیا ہی ہو سکتی ہے لیکن آج جب لکشے بہت زیادہ بڑا تھا تو گیندباز کئی ناگیں کمفورٹیبل ہو چکے تھے جس کے چلتے انتیوں اوورس میں میچ پلٹ سکتا تھا لیکن ایسے وقت پر جب آپ کا کپتان آپ کے اوپر بھروسہ کریں تو آپ کا کیول ایک ہی دائیت وہ بنتا ہے اپنے ٹیم کے لئے بڑے سے بڑے ویگٹس کو چلت سے چلتے نکالنا تاکہ ویروہ دیم پر پریشر بیلڈ ہو جائے سوریہ بھائی کے ساتھ میں نے یہی رنیتی بنائی اس پہ کام کیا اور سفلتائیں ملتی چلی گئیں لیکن اس کا ایک بہت بڑا شیر میں روہد بھائی کو بھی دینا چاہوں گا کیونکہ ایک وقت پر جو وہ کپتانی کرتے تھے تو انہوں نے مجھے رائے دی تھی کہ مجھے بلے بازی کے ساتھ ست اتنی محنت گندبازی پر بھی کرنی چاہیے اور یہ روہد اور سوریہ بھائی کے کپتانی اور شاتی زیادہ ان کی سلاحوں کا نتیجہ ہے دوستو لنکا کے خلاف پہلی چنوٹی میں ہی سوریہ کی پلٹن نے ہاہاکار مچا کر رکھ دیا پلے کلے کرکٹ سٹیڈیم میں پہلے ٹی ٹوینٹی مقابلے میں لنکا نے جب ٹیم انڈیا کو پہلے بیٹنگ کرنے کا نیوتہ دیا تو یہ ان کے لئے اپنے پیروں پر ہی کلھاڑی مارنے کے سمان ثابت ہوا کیونکہ میدان میں اترے یشیسوی جیسوال اور شبھمن گل تو سر پر کفن باندھ کر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے چوک کے چھکوں کی ایسی سنامی لائی کہ چھے اوور ختم ہونے سے پہلے ہی ستر رنوں کا آکڑا ٹیم انڈیا پار کر چکی تھی پانچ دشملہ پانچ اوور میں انہوں نے چوہتر رنوں کی اوپننگ پارٹنرشپ بنا کر لنکا کے خیمے میں ہاہاکار مچا دیا گل سولہ گیند میں چوتیس رن بنا گئے تھے یشیسوی نے اکیس گیند پر پانچ چوک کے اور دو توفانی چھکوں سے سجی چالیس رنوں کی ویسپوٹک پاری کھیل دی تو ان کا وکیٹ جانے کے بعد لنکا پر کہہر بن کر ٹوٹ پڑے کپتان سورے کماری آدب میدان میں آتی توفانی چھکے سے کھاتا کھولنے والے اس کھلانی نے ریشپ پنت کے ساتھ مل کر لنکا کے گیند بازوں کو بے دردی سے دھویا ان کے میدان پر ہی ان کی عزت اتارتے ہوئے انہیں اس طریقے سے پیٹا کی ان کے فینس کو بھی ان پر ترس آنے لگا چاہے سامنے کوئی بھی گیند باز آتا سوریہ اسے میدان کے باہر ڈپاؤزٹ کر دیتے تھے اور اپنے ویسپوٹک انداز میں اس کھلانی نے پہلے پنت کے ساتھ مل کر ارش دشتک ہی ایسا جداری کو انجام دیا تو پھر اس کے بعد بائیس گیند پر توفانی ارد شدک جڑ کر اپنی پہلی چنوٹی میں سوریہ پوری طریقے سے کھرے اترے چھبیس گیند پر یہ آٹھ خطرناک چوکوں اور دو طوفانی چکوں سے سجی اٹھاون رنوں کی ان کی پاری نے ٹیم انڈیا کو اس میچ میں لگ بھگ چیمپئن ہی بنا دیا تھا اور تبھی تو شاندار ان کی بلے باز ہی دیکھ کر تو پوری دنیا دنگ رہ گئی یہاں تک کہ اب دنیا بھر کے کئی بڑے بڑے دگجوں کا ریاکشن بھی نکل کر سامنے آئے ہیں جی ہاں دوستوں سب سے پہلا تو خود گاڈ آف کرکیٹ سچین تیندل کر انہوں نے بھارتی ٹیم کے خوب تعریف کی انہوں نے کہا کہ یہ نیا دور ہے ٹیم انڈیا کا جس طریقے سے اس کے شروعات ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک اور ورلڈ کپ کی ٹروفی ہم سے کافی دور نہیں ہے اور چاہے یشریسوی جیس والو چاہے شبھومن کیل یا پھر سورے اور پانت ہی کیوں نہ ہو یہ سبھی کھلاڑی اپنے آپ میں ٹی ٹوینڈی کے چیمپئن ہیں اور دگج ہیں اور یہ میچ دیکھ کر ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس وقت ٹیم انڈیا سے بہتر ٹیم دنیا میں کوئی نہیں ہے مجھے ان سب پر گرب ہے تو دوستوں لنکا کے مہان دگج مہلا چاہے وردنے کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ان کا کہنا ہے کہ سچ کہوں تو مجھے بھارتی ٹیم سے جلان ہو رہی ہے یہاں ہمارے پاس گیارہ کھلاڑی کی شتیق پلینگ 11 نہیں ہے اور ٹیم انڈیا کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک چیمپئن ان کھلاڑی بھرے ہوئے چاہے سوریا ہو چاہے پنت ہو یا یشسوی جیسوال جس طریقے سے ان یوہا کھلاڑیوں نے دمدار پردرشن کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ٹیم انڈیا اس سمیں دنیا کی نمبر ون ٹیم ہے اور روحید شرما ورات کوہلی جیسے دگجوں کی کمی بھارت کو تو نہیں کھلنے والی ہے تو وہیں دوستوں آسٹریلیا کے مہانتم دگج رکی پانٹنگ نے بھی بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ یا دی آسٹریلیا کو ٹکر دینے کی حمد دنیا میں کسی بھی ٹیم میں ہے تو وہ کیول ہندوستان ہے ہمارے پاس چیمپئن کھلانی ہیں لیکن ٹیم انڈیا کے پاس ایسے نگینے ہیں جنہیں ٹی ٹوینٹی ونڈے یا ٹیسٹ کہیں بھی کھلا دیجئے کسی بھی پرستیدی میں اتار دیجئے وہ ہمیشہ چیمپئن بن کر ہی آتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے اگلے دس سال ہندوستان میں ہونے والے کرکٹ میں اور انہیں کوئی بھی چنوٹی نہیں دے پھائے گا یہاں تک کہ دوستوں پاکستان کی بیس بیٹری کے نام سے مشہور شوئے بکتر کا کہنا ہے کہ میں تو پہلے سے ہی کہتا آ رہا ہوں بھارت کے ٹیلنٹ کا دنیا میں کوئی بھی سانی نہیں ہے ابھی ابھی سوریا کپتان بنے ہیں یہ کھلاڑی سب ہی ہوا لیکن انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے میچ کھیل رہے ہیں جیسے کہ ان بازوں کی دھنائی کر رہے ہیں ان کی بلے بازی دیکھ کر بہت مزا آیا اور مجھے لگتا ہے کہ سوریا کی کپتانی میں بھی ٹیم انڈیا ماشاءاللہ بہت آگے جائے گی کاش سوریا جیسے کھلاڑی ہمارے پاکستان میں بھی ہوتے تو دوستوں سچ میں دنیا بھر کے دکج بھی اب ان سب ہی کھلاڑیوں سے خوب خوش ہیں لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کیا لنکا کے خلاف تین شونے سے یہ ٹی ٹوینٹی سیریز جیت پائے گی اپنی قیمتی رہے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں دوستوں جمبابوے کے خلاف ان کی دھرتی پر فتح کرنے کے بعد بھارتی ٹیم اب شری لنکا پہنچ چکی ہے یہاں دونوں ٹیموں کے بیچ تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کھیلنی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ پہلا مقابلہ پلے کیلے کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس مقابلے میں جب سکھا اچھالا گیا تو شری لنکا کے کپتان چریت اس لنکا کے پکش میں گرا اور انہوں نے پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بھارت یہ ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رت کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر یش اسوی جیس وال اور شبھومن گل آئے وہیں شری لنکا کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے دلشان مدوشنکہ ان کا سواگت یش اسوی جیس وال نے اپنے انداز میں پہلے ہی گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا جیس وال کے بعد شبھومن گل نے بھی اپنے بلے کا مو کھولا اور لگاتار دو گین پر دو چوکے جڑ کر پہلے ہی اوور میں ان دونوں بلے بازوں نے تیرہ رن بٹور لی اور ٹیم انڈیا کو بہترین شروعات دلا دی شری لنکا کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے بہترین گین باز آشرتہ فرنانڈے لیکن ان کا بھی سواگت جیس وال نے پہلی گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور ٹیم انڈیا کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا بھارت کے دونوں اپنر بلے باز آکرام گنداز میں نظر آ رہے تھے شری لنکا کے گین بازوں کی بے رہمی سے کٹائی کر رہے تھے وہیں فرنانڈو کے اوور کی پانچوی گین بھی جیس وال نے اپنا پرچن روب دکھائے اور شاندار چوکہ جڑ دیا اور بھارتیہ ٹیم کے سکور دو اوور میں بائیس رنوں تک پہنچ گیا ٹیم انڈیا کو بہترین شروعات مل چکی تھی دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے شری لنکا کی طرف سے تیسرے اوور میں بالنگ سپیل میں بدلاف دیکھنے کو مل رہا تھا کپتان اس لنکا نے گین بہش تیکشنا کو تھمائی لیکن سیٹ بلے باز یشہ اسوی جیس وال ان کا سواگت پہلے گین پر شاندار چھکہ لگا کر کیا اور پھر اگلی گین کو چوکے میں بھی تبدیل کر گین باز پر پورا دباو بنا دیا جیس وال کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا گھات گنداز میں شری لنکا کے گین بازوں کی کٹائی کر رہے تھے تو انڈیا کا سکور بھی تیجی سے آگے بڑھ رہا تھا بھارت کا سکور تین اوور میں 36 رنوں تک پہنچ چکا تھا شری لنکا کی طرف سے چوتھا آور لے کر آئے ایک بار پھر اسیتہ فرنانڈو ان کا سواگت شبومن گل نے پہلی گین پر شاندار چھوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں اور تیسری گین کو بھی چھوکے میں تبدیل کر شری لنکا کے گین بازوں پر دھجیں اڑا دی اور دونو بلے باز ایک اچھی پارٹنرشپ کی طرف آگے بڑھ رہے تھے شری لنکا کے کپتان کو لگاتار وکٹ کی تلاش تھی لیکن یہ دونو بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے فرنانڈو کے آور کی انتیم گین پر جیس وال نے پرچند روب دکھاتے ہوئے شاندار چھکا جڑ کر ٹیم انڈیا کے سکور کو پچاس ٹرانوں کے پار پہنچا دیا بلکہ دونو کھلاڑیوں کے بھی چرد شتکیے ساجداری پوری ہو گئی ساتھی ساتھ جیس وال بھی اپنے ارد شتک کی طرف بڑھ رہے تھے پانچوں اور شری لنکا کی طرف سے لے کر آئے ایک بار پھر مہش تیکشنہ بھارتیہ ٹیم کے دونو بلے باز بے حدی آکرامک انداز میں نظر آ رہے تھے